اسلام علیکم دوستو میں ہوں ادنان حسین آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز انسائیڈ دوستو جیل سے خوفناک خبر آئی ہے پہلے ہی یاسمین راشد کے بارے میں آئی تھی اب سنم جعوید کے بارے میں ایک خبر سامنے آئی ہے اس کی تفصیل میں آپ دوستوں کے سامنے رکھنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں جو پنجاب میں چودری خاندان ہے چودری پرویز علائی اور چودری شجاہ دوسین ان کے درمیان جو اختلافات تھے وہ تو اب کہہ لی جے کہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اس میں کوئی صدار آنے کی گنجائش نہیں بچی ہے لیکن ایک اور چودری خاندان ہے جس کا تعلق جہلم سے ہے میں فواد چودری صاحب کی بات کر رہا ہوں ان کے خاندان میں بھی اب دڑار آگئی ہے پھڑا پڑ گیا ہے اور پھڑا پڑا ہے سیاست کی وجہ سے اب جو فواد چودری ہیں جو کہ حراست میں ہیں قید ہیں ان کی جو بیگم ہیں حباد چودری وہ منظر عام پر آگئی ہیں اور بقاعدہ انہوں نے جو جہلم کا چودری خاندان ہے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے بقاعدہ جو فواد چودری صاحب ہیں وہ جو جیل میں موجود ہیں وہاں پر حباد چودری کا یہ الزام ہے کہ جو فواد چودری کا بھائی ہے فیصل فرید چودری وہ ان سے یعنی فواد چودری سے حبا کو ملاقات کرنے نہیں دے رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آنے والے انتخابات ہیں آٹھ فروری کو حباد چودری کی خواہش ہے کہ وہ فواد چودری کی جگہ جو ہے وہ جہلم سے الیکشن لڑے اب اس حوالے سے جو حباد چودری صاحبہ ہیں وہ گزشتہ دنوں پہنچیں جہلم میں پریس کلپ کے باہر لیکن جو دلچنس بات یہ ہے کہ جو جہلم کا پریس کلپ ہے وہاں پر تالے لگا دیے گئے تھے اور یہ جو تالے لگوائے گئے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نہیں لگوائے گئے تھے پولیس کی جانب سے نہیں لگوائے گئے تھے عام تاثر یہ دیا جائے گا شاید حباد چودری سے ہماری جو چھے لاکھ فوج ہے یا پھر جنرل آسے منیر ہے یا جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے کور کمانڈرز ہیں یا بڑے بڑے جنرل ہیں وہ حباد چودری سے گبرا گئے ہیں یہ تحریک انصاف والوں کا خاصہ ہے وہ رائی کو پہار بنا دیتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ جو تالے لگوائے گئے تھے جیلم کے پریس کلپ کے باہر یہ فیصل فرید چودری صاحب نے لگوائے تھے یعنی جو کہہ لی جے دیور ہے حباد چودری کے فیصل فرید جو کہ ان کی بابی ہیں فیصل فرید حباد چودری انہوں نے یہ کارستانی کی تھی اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید جو حباد چودری ہے اس سے ریاست گبرا گئی ہے بقاعدہ حباد چودری نے میڈیا سے گفتگ کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ سارا معاملہ ان کے خاندان کے اندر سے ہو رہا ہے اب جو فواد چودری ہے اس کا جو بائی ہے فیصل فرید چودری وہ جو کیس ہے وہ فواد چودری کا لڑا ہے زمانت کے لیے لیکن فواد چودری کے بائی کی حد تل امکان کوشش ہے کہ انتخابات سے پہلے یعنی فروری سے پہلے کسی صورت بھی فواد چودری جیل کی سلاقوں سے باہر نہ آئے اس کی وجہ یہ ہے اگر فواد چودری باہر آ جاتا ہے تو انتخابات میں وہ حصہ لے گا انتخاب وہ لڑے گا تو فواد جو فیصل چودری ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ جہلم سے انتخاب لڑے کیونکہ یہ جو فواد چودری کی نشست ہے یا پھر جو سیاست ہے ان کے خاندان کی یہ چلی آ رہی ہے بہت پہلے سے آپ کو یاد ہوگا چودری الطاف حسین ہوتے تھے گورنر پنجاب ہوا کرتے تھے ان کے یہ بتیجے ہیں فواد چودری اور فیصل چودری پھر انہوں نے بعد میں سیاست میں متحرک ہوئے جیلم کی جو سیاستی اس کو کیش کروایا فواد چودری ہے اس کا ایک ماضی راہ ہے وہ کہہ لیجئے تاریخ کا سب سے بڑا لوٹا ہے فواد چودری کوئی ایسا حکمران نہیں ہے جس کے ساتھ فواد چودری نے اس کی دلالی نہ کی ہو یہ اتنا بڑا جو ہے وہ اب میں وہ کہنا نہیں چاہتا دلالی آپ سمجھ جائیں بروکری ہوتا ہے یا ترجمانی اس کو عام فہم الفاظ میں sophisticated الفاظ میں جو ہے وہ ترجمانی کہا جاتا ہے اور sophisticated الفاظ میں spokesperson کہا جاتا ہے تو یہ جو فواد چودری صاحب ہیں وہ جنرل پرویز مشرف کے ترجمانی کرتے رہے ہیں اس کے بعد یہ پیپلز پارٹی کی ترجمانی زرداری صاحب کی ترجمانی کرتے رہے ہیں بلاول بٹو کے یہ ترجمان بن کے جو ہے وہ بلاول بٹو کی جو ہے وہ طرفداری اکیلی جو ان کی ترجمانی کرتے رہے تھے ان کا دفاع کرتے رہے تھے پھر یہ فواد چودری صاحب جو ہے وہ کیو لیگ میں چودری برادران جو ہے ان کا دفاع کرتے رہے ہیں پھر ایک وقت آیا جب جو چودری پرویز علائی صاحب سے وہ فواد چودری جب گرفتار ہوا تو کہہ رہے تھے کہ کاش یہ پہلے گرفتار ہو جاتا تو ہماری حکومت جاتی نہیں پھر جو فواد چودری صاحب ہے وہ تحریک انصاف میں آگئے اور تحریک انصاف میں یہ عمران خان کی جو ہے وہ وقالت کرتے رہے ان کی ترجمانی کرتے رہے لیکن ایک وقت تھا جب اسی عمران خان کو اور انہی یوتھیوں کو یہ جو ہے وہ کتا کہا کرتا تھا ڈاگ کہا کرتا تھا اپنے ٹویٹر پہ فواد چودری ان یوتھیوں کو جو کہ یوتھیے بچارے جو ہے وہ مچلتے تھے اچھلتے تھے فواد چودری کے آگے پیچھے اور فواد چودری جو بیان دیتا تھا اس کو مرچ مرسالہ لگا کے لوگوں کو بیان کرتے تھے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے تو یہ ان کی فواد چودری کی ماضی کی سیاست رہی ہے اب جو حباد چودری ہے وہ مندر عام پر آئی ہے اور وہ اپنے جو دیور فیصل فرید چودری اس پر سنگین الزمات لگا رہی ہے بقاعدہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کو عدالت لے کر جاؤں گی اور یہ سارا جو کھیل ہے یہ سیاست کا کھیل ہے فواد چودری جو ہے اس کی نہ کوئی سیاست اس پار ہے نہ اس پار ہے آخری جو اس نے جوائننگ دی تھی وہ جانگی ترین کی تحریک استحقام پاکستان پارٹی کو دی تھی اور اس میں بھی اس کی جس طرح شمولیت ہوئی تھی وہ بھی سب کے سامنے ہے تو فواد چودری ایک بڑا ڈرامے باس کہہ لیجے نوسر باس ایک بڑا عداکار رہا ہے اور جو اب اس کی بیگم ہے حباد چودری وہی عداکاری کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ جہلم والوں کو بے اکوب بنایا جائے اب میں نے جہلم میں لوگوں سے گفتگو کی بات کی بقاعدہ جو ان کا خاندان ہے ان میں سے چند لوگوں سے بات کی کہ آخری یہ ماجرہ کیا ہے یہ معاملہ کیا ہے تو ان لوگوں نے مجھے بتایا یہ جو حباد چودری صاحبہ ہیں بسیکلی ان کو جو ہے وہ میڈیا کی لائم لائٹ لینے کا میڈیا کی کہہ لیجے کہ جو شوشہ ہوتی ہے یا میڈیا پہ جو ہے وہ ایک ہائی لائٹ لینے کا کہ بات کریں ٹکرز چلے ویڈیوز چلے بیانات چلے تو اس طرح کا یہ ان کو بڑا شوق ہے اسی لیے جب فواد چودری گرفتار ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا پھر حباد چودری صاحبہ جو ہے وہ سامنے آ گئی تھی اور وہاں سے انہوں نے اپنے آپ کو کیش کروانا شروع کر دیا تھا شروع میں یہ عمران خان کی بقاعدہ جو ہے وہ تعریفے کیا کرتی تھی بقاعدہ کہتی تھی عمران خان سب کچھ ہے اور جو فواد چودری ہے اس کی آخری سانس جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ رہے گی لیکن معاملہ یہ ہوا اب انہوں نے بھی یوٹن لے لیا ہے جیسے ان کے جو شور ہیں فواد چودری وہ مشہور ہے جس طرح میں نے بتایا کہ یوٹن لینے میں اور بہت سارے لوگوں کی دلالی کرنے میں تو حباد چودری صاحبہ نے بھی اب وہی رستہ لے لیا ہے لیکن جو جہلم کی سیاست ہے اس میں حباد چودری کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہ چند لوگ جو ہیں پیسہ خرچ کر کے ان کے پوسٹرز لگا رہے ہیں ان کو جو ہے وہ بڑاوہ دے رہے ہیں لیکن آگے مستقبل کوئی نہیں ہے کیونکہ جو چودری خاندان ہے یہ جیلم کا اس کے اندر سے حباد چودری کے مخالفت ہو رہی ہے اور ذرائع نے مجھے بتایا کہ یہ جو حباد چودری ہے شاید پہلی خاتون ہوگی جو اس طرح یہ جو فواد چودری کا خاندان ہے اس سے اس طرح منظر آم پر آئی گیا یعنی کہ یہ دوسری بیوی ہے فواد چودری کی اس سے پہلے والی جو بیوی ہے اس کا اپنے نام بھی نہیں سنا ہوگا وہ منظر آم پر بھی نہیں آئے ہوں گی کیونکہ یہ روایت وہاں کی نہیں رہی ہے لیکن یہ جو سائبہ ہیں ان کے بارے میں ایک بڑا اچھا جملہ کہا گیا کہ یہ سیاست کو انجیو سمجھ رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں کہ انجیو جس طرح کام کرتی ہے اسی طرح یہ سیاست ہوگی تو اس طرح یہ معاملہ ہوگا نہیں تو جو فواد چودری کی سیاست ہے ان کی جو بیگم ہے حباد چودری انہوں نے تو دفن کر دی ہے لیکن ایک اور معاملہ ہے عمران خان کی جو سیاست دفن کی ہے وہ بھی چند خواتین نے کی ہے ان خواتین میں جو سنم جعوید کی طرح کی جو خواتین ہے انہوں نے قلیدی کردار ادا کیا ہے آپ کو یاد ہے نو میں کو جب احتجاج ہو رہا تھا اور جب ریڈ لائن کروس ہو گئی تھی سوشل میڈیا پر بڑا شوشہ چھوڑا گیا تھا اگر ریڈ لائن کروس ہو گئی تو ریاست کی اینڈ سے اینڈ بجا دی جائے گی اور نو میں کو جب نیازی گرفتار ہوا تو یہی جو خواتین تھی یہ ریڈ لائن کروس ہو گئی تو پھر پہنچ گئی سڑکوں پہ آج یہ جیل کے سلاکھوں کے پیچھے ہے اب سنم جعوید جو ہے اس نے جیل سے اعلان کیا ہے اور اعلان یہ کیا ہے کہ وہ مریم نواز کے خلاف انتخاب لڑیں گی یہ پدی یہ پدی کا شوربہ کہ وہ مریم نواز کے مدے مقابل آ رہی ہیں ان کا بیسیکلی تحریک انصاب والے ہیں جیسے میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا ان کی جو زندگی اور موت ہے یا ان کی جو سیاست ہے وہ اب صرف سوشل میڈیا پہ دیجٹل پر رہ گئی ہے یہ جو ہے وہ ٹویٹر پہ سپیس کر سکتے ہیں سپیس خلا والا اور پھر فیس بک پہ یہ گروپز بنا سکتے ہیں ووٹس ایپ پہ یہ میسیجز کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ یہ جو ہے وہ ورچول جلسہ کر سکتے ہیں لیکن اس کا کک فرق نہیں پڑنا نہ ریاستی اداروں کو فرق پڑنا ہے نہ سیاسی جماعتوں کو فرق پڑنا ہے نہ جو ووٹرز ہیں جو سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کو فرق پڑنا ہے بس کچھ دن کا جو ہے وہ کہہ لیجے شوشا ہو جائے گا اور یہ خوش ہو جائیں گے بنگنے ڈالیں گے ناچ کریں گے یہی معاملہ ان کا چلے گا تو سنم جعبید کا بھی اعلان جو ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہے اس سے پہلے یاسمین راشد صاحبہ نے ایک اعلان کیا تھا آپ کو یاد ہے یاسمین راشد صاحبہ کو جو عدالت میں پیش کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف جس حلقے سے انتخاب لڑیں گے میں اس حلقے سے کاغذات نامزد کی جمع کرواؤں گی اور وہاں سے میں جیل سے بیٹھ کے انتخاب لڑوں گی اب کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان خمبے کو بھی کھڑا کرے گا تو اس کو ووٹ دیں گے لیکن وہ خمبہ کس محلے میں کس گلی میں ہوگا کس نکڑ پہ ہوگا اس کا کسی کو کچھ نہیں پتا لہٰذا جو تحریک انصاف والے ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ انہوں نے کس بیانیے کے ساتھ انتخاب لڑنا ہے اور یہی بات جو فواد چودری کی بیوی ہے اس سے جہلم پریس کلپ کے باہر پوچھا گیا کہ فواد چودری کا بیانیاں کیا ہوگا تو بیانیاں تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو پتا ہوتا ہے آپ فوراں سے تھک سے جو ہے وہ آپ سے پوچھا جائے تو موز سے آپ کے نکل کے کیونکہ وہ عوام کی خدمت ہوتا ہے عوام کی بہتری ہوتا ہے تو ان کی اہلیہ کا کہنا تھا وقت آئے گا تو بتایا جائے گا تو اسی طرح کا حال تحریک انصاف والوں کا ہے نہ کوئی بیانیاں ہے نہ کوئی کہلی جو کہ سٹریٹیجی ہے نہ حکمت عملی ہے یہ سوشل میڈیا پر جلسے کر کے اور اس طرح کے بیان دیکھے کہ جی مریم نواز کے خلاف سنن جاوید انتخاب لڑ لے گی اور یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ نواز شریف اور شباز شریف کے خلاف انتخاب لڑ لے گا اور یہ جو ہے وہ اپنی ایک دنیا میں جو ورچول دنیا ہے اس میں جیت بھی جائیں گے ان کا وزیراعظم عمران خان بھی بن جائے گا اور جس طرح کا ایک ورچول پیغام عمران خان کا چلایا گیا تھا اسی طرح کا آٹھ فروری دوہزار چوبیس کی رات کو آپ کو ورچول پیغام جو ہے وہ نظر آ جائے گا لیکن اب عمران خان جو ہے وہ مافیا مانگ رہا ہے ہاتھ پیٹ جوڑا ہے اسی طرح کی جو یہ حرکتیں کی جا رہی ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا نو میں سے پہلے ریاستی اداروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے عمران خان جلسے کرتا تھا تقریر کرتا تھا نیوٹرل جانور ہوتا ہے اور جنرل آسے منیر کا نام لیتا تھا اور مسٹر ایکس مسٹر وائے کا نام لیتا تھا دٹی ہیری کا نام لے تو یہ پوری حکمت عملی ہوتی ہے دباؤ ڈالنے کی اور یہ جو ورچول جلسہ بھی کیا گیا اس کے پیچھے جو حکمت عملی تھی کہ فوج پہ دباؤ ڈالا جائے لیکن کک فوج کو فرق نہیں پڑتا اسٹیبلشمنٹ کو فرق نہیں پڑتا یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ذرائع بتاتے ہیں جب تک ان کا سوفیئر اپ ڈیٹ نہیں ہوگا جب یہ رائے راست پہ نہیں آئیں گے تب تک ان کو معافی نہیں ملے گی معاف نہیں کیا جائے گا جو ریاست کی بقا اور سلامتی ہے اس کے لیے بیسکلی اب خطرہ لاکھ ہو گئے ہیں خطرہ بن گئے ہیں اور یہ مہربانی ہے دو جو سابق ڈی جی آئی ایس پی آر آئے تھے جنرل آصف گفور اور جنرل آسم سلیم باجوا ان دونوں نے یہ جو فیف جنریشن وار کے نام پہ یہ فیدائین اور یہ جہادی تیار کیے تھے اب ریاست ان کا خمیازہ بغت رہی ہے تو ریاستی اداروں کو بھی چاہیے کہ بعض رہیں اس طرح کی حرکتوں سے بعض رہیں تجربوں سے بعض رہیں اس طرح کے جو سوشل میڈیا پہ تجربے کیے جاتے ہیں کہ بعد میں یہ گلے ہی پڑ جاتے ہیں اس حوالے سے جو بھی معاملات ہوں گے میں آپ دوستوں کو باخبر رکھوں گا آپ تک ہمارے چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ ڈنٹی کا نشان اس کو لازمی دبائیے فیس بک پہ تک ہمارے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بار